خطبہ او پیش کرن لگا ماں جڑا حضرت علی المرتضی شیر خدا نے مسجد نویبی دیوچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے سامنے پڑھے حضور بیٹھے نے سامنے تے منبر تے علی کھڑا ہے میں علی تشیلی میں سنی مولویت جامعہ فریدیت فارغ تصیلہ یہ نہ کریا جی حضرت علی نے شروع کر دیتا لہذا موضوع رجبت ہے کیونکہ اس نے مہینہ دیوچ سے سرکار میراج دے گئے نے اس خطبے تو ہی پتہ لگنا ہے بھی تسری عربی سننا چاہدنے کی گلہ سننا چاہدنے میرے نبی نے فرمایا الہبہ عربت سلاسہ عرب شریف کے نالتے ہیں وجہ تو محبت کرو فرمایا جی کڑی وجہ فرمایا لے انی عربی ان کے میں عربی ہوں والقرآن عربی ان کے قرآن عربی ہے والقلام اہل جنت جنتیت زبان عربی ہوئے گی ایتھے با میں بلوچی بولو تے با میں پتھان بولو تے با میں سریکی بولو تے با میں جو بولو لیکن اکل مرنا ہے کبر دویج تسا جانا ہے ایٹومیٹکی زبان عربی ہو جانا ہے خطبہ پیش کرنا لے کرنا بلا اجازت ہے جی ایزی ہو پریشانت نہیں بیٹھے ہو کیوں ختم باستے آئے ہو جی اگر زیادہ بکھ لگی کھوتی ہے پھر میں اس پاس سے لے جاننا نمدہو ونسلی ونسلم ولا رسول کریم اللذی روحو نقصت الہدیت فی اللہوت قلبہو خزانت اللذی روحو نقصت الہدیت فی اللہوت قلبہو خزانت حی اللذی لائموت توسل کبریائے وحمام الجبروت ارجسدہو سورت مانل والمالکوت انہا مالیدہ محمدن سون محمدہ ذکر ہے انہا مالیدہ محمدن سرن فی سرن مستورن بے سرن لے سرن لا یالہ معالم جس نبی دی آمدن جس آقا دی آمدن آج تو کوئی مولوی ملہ جانی نہیں سکیا میرے ورگاتنا جب اندہ کی بیان کرے گا لا یالہ معالم ولا یدرکونا مدرکونا ولا یاکلون آکلون سبحانہ ربک رب العزت اما یرسفون قال اللہ جل شانہو وفی الکلام المجید والفرکان الحمید ووسط فلکائلین وقالحل حق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب نغفر لنا والإخوان اللذینا سابقونا بالإمان صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریم ونہنو علا ذالک من الشاہدین وشاکرین والعابدین والساجدین والاجمین ان اللہ وملائکت اہوی سلونالنبی یا آئیو اللذین آمنو صلو علیہ وسلم موت السلیم محبت پیانا درود پاک السلام علیکہ یا رسول اللہ جڑا دوست ہنمی نہیں پڑھتا ہے پیانا جمعہ داتے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات درود پاک پڑھتا ہے جمعہ دین اپنی حاضری پیش کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ میں اپنے کو لگلنے کرتا آ دائم اقبال دائم فرما دے جمن مرمتھی پاک ہے رب ساڈا سادیاں گلنا دے سادا لہذا جمن مرمتھی پاک ہے رب ساڈا خاندہ پیندہ نے غیر کلام کرتا روزی دیندہ پر رکھتا نہیں روزے نہ نماز صبح پیشی شام پڑتا پر ایک وزیفہ رل نال ساڈے زلجلال والکرام کرتا اور دائم رب مڑ کے ساڑا پیر بھائی اوپر نبی دیندہ سلام پڑتا السلام علیکہ یا رسول اللہ رب دین آر رل جو یا رب پڑھلو نبی ذات السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا کریم اللہ ایک بندہ مارا ہوگی نا ساتھا جب اندہ ہوگی قریب بندہ ہوگی مکان منا ہوئی کوئی کلی بناوے کوئی جگی بناوے مٹی چاندہ ہے کوئی کتھوبا اتھے دیوار پہ لاتے ہیں سمجھا رہی ہے شہر کندہ کے ڈٹھے کرنوں بٹے لائی جا ڈٹھے کرنوں سب تو وڈی عبادتی ہوئی ہے نماز دی معافی بھی ہو جائے گی روزہ دی معافی بھی ہو جائے گی حاج دی معافی بھی ہو جائے گی نماز پڑھیں گا قبول ہوئے نہ ہوئے کوئی پتہ نہیں زکاة دیمیں گا شہد اندویج بھی دکھلاوہ ہو سکتا ہے قبول ہوئے نہ ہوئے کوئی پتہ نہیں لیکن نبی دی ذات درود پڑھے رائے گا نہیں ہو سکتا ہے قبول ہی قبول ڈٹھے کرنوں وٹے لائی جا ورد نبی دے چھٹے لائی جا روزہ شروج پاس ہونے قدیر درودہ سلامہ دے رٹے لائی جا السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا کریم اللہ آخری شیر اس طرح پڑھنا ساڑے راوید شہن شاہ ناصر شاہ صاحب جب پر کلام پڑھا سی انہیں فرمایا ہے انہیں ایک شیر لکھا تھے ساڑ سردے نے یار نہ سڑیا کر ساڑ سردے نے یار نہ سڑیا کر جنگ دشمندے نال لڑیا کر دل دا چاندہ جے سکون ناصر بس درودہ سلام تو پڑھا کر السلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلکہ و سحابکہ یا سیدیا نور اللہ اللہ تعالی نے اپنی پیاری کتاب سچی سچی دے وچ ارشاد فرمایا ہے وَعَتِيُ اللَّهَ وَعَتِيُ الرَّسُولُ فرمایا نبی نو بھی منو تے مہنو بھی منو کہہ دے سبحان اللہ اگر کل ہے مہنو منو گے تے میرے نبی دنال بغض رکھو گے تا تو آڑی کوئی عبادت قبول نہیں کوئی عبادت قبول نہیں وَعَتِيُ اللَّهَ وَعَتِيُ الرَّسُولُ فرمایا میرے نبی دی بھی اطاعت کرو تے میری بھی اطاعت کرو دوسری آیت اللہ نے فرمایا دو حکم ہوگئے دوسرا حکم جی اللہ نے کہنا فرمایا ہے فرمایا وَعَقِمُ الصَّلَاطَوَاتُ الزَّقَاطَ وَعَتِيُ الرَّسُولُ نماز بھی پڑھو تے زکاة بھی دیو ایک بندہ مسجد نماز پڑھ رہے جانتا ہے پنجے وقت نمازہ پڑھتا ہے حسب تفیق ہے لیکن زکاة نہیں دیندہ اندھی نماز پڑھی کسے کم دی نہیں ایک بندہ زکاة دیندہ ہے یہ نہیں زکاة دیتی جانتا ہے نماز دے نیڑے نہیں جانتا ہے زکاة دیتی بھی کسے کم دی نہیں فرمایا وَعَقِمُ الصَّلَاطَوَاتُ وَعَاتُ الْزَقَاطَوَاتُ فرمایا نماز بھی پڑھو تے زکاة بھی دیو جو زکاة دیندہ دیو تے نماز پڑھو جو نماز پڑھو تے زکاة دیو جو تفیق ہے ہاتھ اس لیے آیت سماؤ ربے نشکرولی والے والے دی اللہ فرماندہ ہے میرا شکر بھی ادا کرو تے والدہ اندھی خزمت بھی کرو ایک بندہ والدہ اندھی ناشکری بھی نہ کرو والدہ اندھی خزمت کرو تے میرا شکر ادا کرو نشکرولی والے والے دی والدہ اندھی نتگالی کردھو میں پیونو گالی کردھو میں مانو گالی کردھو میں فرق میں میں اللہ دا بندہ ہاں کمیں تو ہو سکنا ہے ماں باپ دی عزت کرنا ہے ماں باپ دی اترام کرنا ہے ماں باپ دی عدب کرنا ہے اللہ دا بھی شکر ادا کر جس اللہ نے تین ہوئے ماں باپ اتا کیتا ہے جگر ماں باپ دی نافرمانی کرنا ہے اللہ دے بارگاہ جھگتا رہنا ہے اللہ فرمانتا ہے ماں باپ دی غستاخی کرنا ہے میں میری بارگج کی میں تو آیا کھلوتا ہے پہلے ماں باپ نو راضی کر پھر میں نو راضی کر کہ میں نو راضی کر نہیں کہ ماں باپ پہلے ہی میں بات دے ویچھا دوستانِ گرمی قدر تیسے چوتھی عید جدے تے اختلاف ہوندہ ہے کافی سارے مسالک دا کہ اے عید جی اندہ ترجمہ کچھ ہو رہے اکڑی عید جڑی میں سب تو پہلے پڑی اللہ فرماندہ ہے میں اور میرے فرشتے نبی دی ذات درود پڑھنے آئے نال سلام بھی پڑھو درودِ پاک پڑھو نال سلام بھی پڑھو میرے نبی دی عزت اللہ نے بڑی دیتی ہے ایک دفعہ حضرت علی المرتضاء شیرِ خدا کرم اللہ وجہو ایک قبرستان دے کلو گزر ہویا کیو ایک دنے ایک تازہ قبر بنیک ہوتی ہے تازہ قبر بنیک ہوتی دیکھتے نظر پائی فرمایا یا اللہ قدر اس قبر حالی دہ میں نوحال بکھان دے اس قبر حالی دہ میں نوحال بکھان دے اللہ دے نبی دے صحابی حضرت علی المرتضاء دے دعا کرنی دل دے وچھ التجاہ کرنی اللہ نے فرمایا اس قبر دے ستر ستر پردے ہٹا دی کی ویک دے کہ قبر انہوں اندر بڑا سکت عذاب ہو رہے ہیں قبر اُتھے کی ویک ہے کہ نیرے پھولی پھول پھئے نیرے پھولی پھول لیکن اندر کی ویک دے اندر عذاب ہو رہے ہیں حضرت علی نے پوچھا یا اللہ انہوں کیوں عذاب ہو رہے ہیں کی وجہ ہیں فرمایا انہوں ایس نے بڑا بڑا گناہ کیتا ہے اندروں مردے نہیں نظر ماری علی دے چہرے تھے فرمایا یا علی میری بکشش دعا کر دے میری بکشش دعا کر دے میں نے اس حضاب تو بچا لے میں نے اس اگ تو بچا لے آپ نے علی نے اپر اسمان لے فرمایا یا علی نمہ فرمایا اس دعا بستے نہ کری دعا قبول نہیں ہوئی فرمایا کی فرمایا ایس نے سامنے میرے نبی در نام لیا جاندہ سی یہ نبی در درود ہی پڑھ دا سی میرے نبی در نام لیا جاندہ سی اس دن ہوتے یہ درود ہی پڑھ دا سی درود کیے یہ تو محمد نام آجا وے دل دے وچ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کلفات فرمایا یا اللہ یہ کہتے دعا میں نباس دے میں نکندہ نا ہون میں تیرے کے کہندہ پہ میری لاج رکھ لے انہوں بکش دے اللہ نے اس نبکش دکتا آپ میرے نبی دی عزت سونے میرے نبی دا مرتبہ سونے میرے نبی دا مقام سونے میرے نبی دی خانہ کعبہ ہے بوت پہنے فرمایا اے علی خانہ کعبہ نو صاف کرنا ہے آ میرے نال خانہ کعبہ دیو جتنے بوت پہنے انہوں گرائیے خلے علی بوت گرائے اوپر علی بوتان دیتے گئے فرمایا تھی ہاتھ نہیں پہنچ دا علی نے فرمایا یا رسول اللہ تو سی میرے کندے اندر چڑھو میرے کندے اندر چڑھو نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا اے علی تو میرا وزن نہیں چک سکتا میرا وزن نہیں چک سکتا فرمایا نبوہ دا کتنا وزن ہوندہ ہے آمید اندرسان آ سن کہتا ہے حضور دینال محبت رکھتا ہے کہتا ہے سبحان اللہ فرمایا ابو زرگفاری پوستان یا رسول اللہ تنکی میں پتا چلیا اللہ دین نبی ہو فرمایا سن ان ابی زرن رضی اللہ عنہ قالا کنتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف علمتا انک نبی حتہ ستیکا فقالا یا بسر اتانی والا کان و نبی بعد مکہ فوقعہ دوما الى الارد بین السمائن والارد فقالا حدوما لسہبہی لسہبہی آہو وہوا فقالا نام فقالا زنہو بی رجلن قالا فا ودند بہم فا ودندہو سما کالا زنہو بی عشر قالا فا ودند بہم فراجاتو ہم سمہ کالا زنہو بی میہتن قالا فا ودند بہم فراجاتو ہم سمہ کالا زنہو بی علفن قالا فا ودند بہم فراجاتو ہم کاننی انسورو الیہ یا انتصرونہ من خفت المیزان فقالا حدوما لسہبہی لاؤدنت بہم امتہی لارجہا ارمی اس میں جانتا قردہ میں اگر کے سیدہ سمان اللہ نکلے آپ میری بکشیدہ ذریعت ہے معرومہ دی بکشیدہ ذریعت ہے اگر اللہ بڑیوں سنا سعدہ سنے کے اربی پڑھ کے ترجمہ سنانا پر مرغلی دا ابو زرگفاری فرماندینے کے یا رسول اللہ تعلقی میں پتا چلیا تو اسی اللہ دن نبی ہوگی حضور فرماندین میں ایک در تنہا حک اللہ مکت المکرمہ دی وادی میں جا رہی سی اچانک فضا دے بچوں میرے کل دو فرشتے آگے ایک فرشتہ زمین تا ٹھر گیا ایک فضا وے ٹھر گیا فضا والا فرشتہ زمین والے فرشتے والے حد کر کے کہندہ ہے آہو واہو واہ اے ہوئیے فرشتہ کہندہ ہے فرشتے والے حد کر کے نبی دی ذات والے حد کر کے کہندہ ہے آہو واہو واہ اے ہوئیے فرمایا اے ہوئیے جن دے اشتہ ہوتے تذکرے نے فرمایا اچھا یہ عظمت آلہ ہے یہ برکت آلہ ہے فرمایا ایسا ایک بندہ نہ وزن کر حضور فرمایا میرا ایک بندہ نہ وزن کتا گیا زینہ بھی راجلیں جتو بار تو لیا گیا ترازو ویچ رکھا گیا ترکڑی دیں ویچ رکھا گیا ایک پاسے ایک بندہ ایک پاسے حضور فرمایا جتو تولیا گیا جتو تولیا گیا کی ویکلے نے فرمایا بار میرا زیادہ نکلیا زینہ بھی عشرہ دن فرمایا ہونے دس سا بدن وزن کر حضور نے فرمایا میرا دس سا بدن وزن کیتا گیا جے تو دس سا بدن وزن کیتا گیا تو لیا گیا فرمایا پھر بھی بار میرا ہی زیادہ نکلیا زن ہو بھی میاتیں حضور فرمادے نے پھر فرمایا فرشتہ کندہ ہے ہونے اس کو ہک پہ سے سو بندہ رکھ ہک پہ سے آکا نو رکھ تے پھر وزن تول جے تو پھر وزن تولیا گیا پھر بھی میرا بار زیادہ نکلیا آ اگلی گرس ہونے فرمایا زن ہو بھی الفن حضور فرمادے نے ف پلڑچ ہزار بندہ رکھ ایک پاسی حضور نے رکھ جتو حضور نے ایک پلڑچ رکھا گیا حضور نے پلڑا جتو اٹھیا پلڑا اٹھیا چکیا گیا پلڑچ ہزار بندہ سی اوپر کھڑا ہو گیا بارہ پلڑا ہمیشہ تھلے ہوندہ ہے جتو اتا تو لیا گیا حضور نے بیکیا فرمایا میں ڈارے گیا کہ یہ جتے بندے ہزار اوپر اٹھے گئے کہ یہ بندے میرے کو دیکھنا پہے ہیں حضور فرمایا میں ڈر گیا فرشتہ کی کہندہ ہے چھڑے یار چھڑے چھڑے یار چھڑے تو انہوں نے حکمت نہ وزن کیتا انہوں نے بار زیادہ تو انہوں نے دسہ بندے نہ وزن کیتا انہوں نے بار زیادہ تو انہوں نے سو بندے نہ وزن کیتا انہوں نے بار زیادہ تو انہوں نے ہزار بندے نہ وزن کیتا انہوں نے بار زیادہ لاؤ بدن تب ہی امت ہی لارا جہاں انہوں نے مقابلے چودہ طبق بھی رکھے گا زیادہ بارہ ہوئے گا اے میرے نبی دیزت ہے اے میرے نبی دا مقام ہے حضرت علی کی بھی بار فرمایا علی دو میری نبوت بار نہیں چک سکتا مورے نبوت علی سوارے اگر سجدہ میں جاندے تو حسین سوار اگر سجدہ جاندے نہیں حسین سوارے خانے کعبہ جاندے نہیں تو علی سوارے اے مرتبہ پنچ دن پاک دہائے اے مرتبہ پنچ دن پاک دہائے کچھ کہنے دنے نبی نور آو سب تو پہلی کل خالق قبل الاشیاء نور نبی نور ہی حضور فرما دنے سب تو پہلے میرا نور تخلیق کیتا گیا حالی آدم علیہ السلام دا بوت مٹی اور پانی دے درمیان سی اس وقت بھی میرا نور سی اممہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھیا اے امم آمنہ تو دس تیرے کل کی آیا فرمایا خارجہ منی نور میرے بچوں نور خارج ہویا اور میں تھے نور تا جدو میرے بچوں خارج ہویا میں کی ویکھنے کہ کسرہ دے محل دیکھنگرے ٹوٹ دے پہ آہ اممہ حلیمہ کل چلیے اممہ حلیمہ فرما دیا نے کی فرما دیا نے فرمایا میں بہت غریب نہیں سی لاچار سی میرے گھر تھاکے سی یہ دو سونے نور میں لے کے گھر گئی گمانڈنا آ دیا نے نہیں ہے حلیمہ ساری ساری رات دیوہ نہ جال دیوہ نہ بالے آ کر فرمایا فرمایا کہ تیرے گھرے کو کھوہ نکل آیا کہ روزانہ تیرے گھر دیوہ چل دا ہے فرمایا کوئی نہیں چل دا فرمایا ایسا کھو دے دروش شندانہ نور دیا لاٹا پہ نہیں اے میرے نبی دا نور ہے حدیث سونے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نوی بھی شریعت دو سو حبی ہوئے بارش لگی ہوئی یہ اس جاظرہ ٹیم ہو گیا اس جاظرہ بارہ ٹائم بارہ ٹائم بارش لگی رہی دو صحابی بیٹھنے فرمایا یا رسول اللہ سا گھر جانا ہے موسم خراب ہے چکڑ بھی بہت ہے دیری رات ہے گھر جانا ہے حضور کی میں کہنے بھی میں ڈوڑڈوہ سے تارے چلے بٹھا فرمایا پریشان ہو میں محمد جوہاں میں محمد جوہاں فرمایا فرقی کریے فرمایا ایک سوٹی لب ہو ایک سوٹی چھڑی لب بھی گئی حضور نے انہوں اپنے ید اللہ فوقہ اہدیم بھائی چھڑا فرمایا این کو لے کے جاؤ یہ دو لو لے کے ٹورے لے کے ٹورے ایک گلی دے وچ گئے دوسری گلی وچ گئے اگر جو نکرے پہنچے ایک انہیں ادھر جانا سی ایک انہیں ادھر جانا سی ہوں سوٹی ایک ہے سوٹی ایک ایک انہیں سجا جانا ہے ایک انہیں کھبے جانا ہے پرمایا ہنکی کریے یہ میں لائی جامانت اے ڈگ دا جی اینو انہوں دے ماتیں میں ڈگانگا پھر ایک سوٹی ہور لیا گی جس طرح حضور نے انہوں ہاتھ لایا سی آپ سوٹی دنہ سوٹی نو لانے ایک حقیق نظاریوں دنے سوٹی تلاس کیتے گی یہاں ہی اس نے نالچپ سا کتا گیا نال لگایا گیا وہ سوٹی بھی روشن ہوگی ایک صحابی ادھر ایک صحابی ادھر لیٹھ دوتا چلے گے اے میرے نبی دے حد تھا لگا دے ویچھ نور ہے تو کہندہ نبی نور نہیں قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبین آیات عدیق النور اور سچی کتاب نبی بھی نور کتاب بھی نور قرآن دا ہر ذرہ نور نور اراد الہمد الہمد بھی کہندہ ہے قرآن الہمد نشرالہ کا کہندہ ہے قرآن کہندہ ہے تیرے سینے دی قسم قرآن کہندہ ہے تیرے خزانے دی قسم قرآن کہندہ ہے تیرے رحمت دی قسم قرآن کہندہ ہے تیرے چاتر دی قسم قرآن کہندہ ہے تیرے بولی دی قسم قرآن کہندہ ہے تیرے شہر دی قسم اور قرآن خود کہندہ ہے یاسین والقرآن الحقیم انہ قلا بنا المرسنی قرآن کہندہ ہے میں نو قرآن دی قسم قرآن کی کہندہ ہے قرآن خود کہندہ ہے میں نو قرآن دی قسم تو میرا نبی سچا تو میرا سچا رسول ہے دوستانِ گرامی قدر اے محفل اسالِ سواب دیئے اے سالِ سواب دیئے حدیثِ آخری بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلوے مولوی قطعہ تک کہنا جامعہ فریدی چوہے پیر وارشہ اس دن آئے المروب بابا وارشہ میں نو قرآن دینے ٹھیک افرہم سرکار صاحب زادہ نے فوت ہوئے دینے دینہ دینے آپ نے سواپا کٹھے ہوئے ایک پانی دا گلاس نبوایا کچھ خجورائیاں دو دو نال بکری دا دو کے دو دلیندہ گیا عربی دو دون چومن نو قرآن دینے آپ اچھے پنجابی ہیں چون کہنے میں دو چون کے لیا اُتھے عربی دو دون کہنے میں اُو لیندہ گیا سرکار نے اس لفتے صورت فاتحہ پڑھی تے کل ہو اللہ پڑھی تے سواپا نو باہت کو دعا کی تھی دعا کرنے دو بعد اُو فرمایا اِنو چکو تچاہ کے سارے نوے تقسیم کو جی میں تُس ہی علیہ کیا گیا ختم پڑھنا بیدت نہیں قرآن دا افاظ پڑھنا بیدت نہیں گہی کھ 這 چیز تے قرآن پڑھا جاوے وہ پاک ہو جاندی ہے حرام نہیں ہوتی پانی تے پڑھیں گا پاک روٹی تے پڑھیں گا پاک فروڑ تے پڑھیں گا پاک کھیر تے پڑھیں گا پاک حلوے تے پڑھیں گا پاک جس چیز تے قرآن پڑھا جاوے پاک ہو جاندی ہے ہرام نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سان و عمل dentفقیق طور پرمایے و آخر اُدا من الحمدللہ رب العالمین جناب محترم آخری سنا خان ہیں ساڑھے مقامی سنا خان انہوں نے دل بھی رہ جائے انہوں نے اپنی حاضری پیش کرنی دو شیرہ میں اور ایک عریصہ بڑے ایسا ننداز دنال محبت دنال خطاب فرما رہے ہیں یقینا تھا انہوں سے سمجھا رہی ہے ایک وری اسے سمجھ دنال محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ کریم تڑھانا زیادہ پڑھنا اپنی بارگج قبول فرما من انہوں نے آن تو پہلے ایک شیر سن لگو جببہ دستار فقیری نہیں جببہ دستار فقیری نہیں وقتی کردار فقیری نہیں مونڈے تھے بار فقیری نہیں اچھی شلوار فقیری نہیں اچھی شلوار فقیری نہیں سینے ویچ بگز رسول ہووے جببہ دستارا کس کھاتے یہ یارد نام توہاریے نام اور کوٹھیں اکارا کس کھاتے لیت روپ عجیب بٹانتے نے سچ مولیے تاں لوگ جانتے نے شکری سکایی چھچین چے بھو